بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وقاس نیوٹریشنسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جس ٹاپک میں میں بات کروں گا وہ ہے کلونجی کے حران کن فوائد اتنا کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو لازمی پریس کریں کلونجی آج سے تقریباً دوزار سال پہلے سے یوز ہوتی آ رہی ہے اور یہ زیادہ تر بیماریوں سے لڑنک عدویات میں استعمال ہوتی آئی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آپ سرکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بیان ہے کہ سوائے موت کے کلونجی میں تقریباً ہر بیماری کا علاج موجود ہے کلونجی کا جو بیج ہے بسیکلی یہ نہ صرف ہمارے بیات میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اگر ہم اس کو ایسے ہی راہ فارم میں استعمال کریں تو یہ ہمارے جسم کو بہت سارے ایسے فوائد دے گا جس سے ہمارا جسم مختلف قسم کے جراسیموں اور بیماریوں سے بچ سکے گا اب میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گا کلونجی کا سب سے پہلا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ بیج میں بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس کا ایک مجموعہ موجود ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہمارے جسم میں کینسر کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں اور فری ریڈیکلز کو جسم سے زائع کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلونجی ہمارے جسم میں جو کلیسٹرول کی اقدار ہے جب وہ خطرناک حد تک بھڑتی ہے تو اس کو بھڑنے سے رکھ کلیسٹرول بیسیکلی ایک ایسی چکنائی ہے جو اگر اپنی زیادہ مقدار تک پہنچتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کی بیماریاں پیدا ہو سکتے ہیں کلونجی کا بیچ کلیسٹرول کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہمارے جسم میں اچھی چکنائی کی پیداوار میں اہم رول ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلونجی کا جو بیج ہے اس میں کچھ ایسے مادے پائے جاتے ہیں جو بیسیکلی حقیقت میں انٹی بیکٹیریل ہیں وہ تمام بیکٹیریہ جو ہمارے کانوں بیماریوں سے لے کر نمونیاں تک کی بیماریاں پیدا کرنے میں شامل ہوتے ہیں کلونجی کے بیج کے اندر جو موجود مادے ہیں فائدہ مند مادے وہ ان جراسیم ان بیکٹیریہ کو مارتے ہیں اور اس سے ہمارے جسم میں مختلف خطرناک بیماریاں پیدا نہیں ہوتی چوتھا اس کا جو فائدہ ہے کلونجی کا بیج ہمارے جسم میں اب انٹی اکسیڈنٹس دے کر کینسر کو روکتا ہے نمبر پانچ پر ہے کلونجی کا بیج ہمارے جسم میں اکثر وقت آپ نے دیکھا ہوگا اسی کو اگر کوئی چوٹ آ جائے یا ویسے کوئی ہڈیوں کی جوڑوں کی کوئی بیماری ہو تو ہمارے جوڑوں پر اور جسم کی مختلف جگہ پر کچھ سوزش پیدا ہو جاتا ہے سوزش بیسکلی ایک مدافعتی عمل ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس لئے کلونجی کا بیچ کلونجی کا بیچ اس سوزش کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر چھے پر ہے کلونجی کا بیچ ہماری بلڈ شگر کا لیول ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور بلڈ شگر کا لیول زیادہ ہو جائے تو ہم ڈیابٹیز ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اس لئے کلونجی کا استعمال روزانہ سات سے دس دانوں کا استعمال ہمیں بلڈ شگر کو ریگولیٹ کرے گا اور اس کو زیادہ ہونے سے روکے گا اس کے بعد نمبر سات پر ہے السر جن لوگوں میں پیٹ کا السر ہے یا جو لوگ اس کا شکار ہیں وہ لوگ کلونجی کا استعمال اگر ریگولر کریں تو تقریباً ایک ماہ کے اندر ان کو پیٹ کے السر سے آرام آ جائے گا اس کے بعد نمبر آٹ پر ہے جگر کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم کلونجی کا استعمال کریں کلونجی کے بیچ کے استعمال سے ہمارے جگر کی صحت اچھی رہے گی اور جب ہمارے جگر کی صحت اچھی رہے گی تو آٹومیٹکلی ہمارے جسم میں اچھی پروٹین اور اچھے کیمیکل پیدا ہوں گے اور اس سے ہمارا جسم تندرست اور تبانہ رہے شکریہ